بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خریہ سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ اس ایک ایپ کے بعدے میں ہے اور اس ایپ نے آتے ہی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور فیڈرل بورڈ نے بھی کلاس نائن، ٹین، فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے لیے کہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے ایس ایل او بیس جو ایکزیمز ہیں اگر ان کی تیاری کرنی ہے تو آپ اس ایپ سے کر سکتے ہیں تو اس ایپ کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی سے بنتا کیا ہے چیٹ جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانس فارمر تو یہ ایپ بیسیکلی ہے کیا تو یہ جو ایپ ہے یہ نومبر دو ہزار بائیس میں لانچ کیا گیا ہے اور یہ ایک چیٹ بورڈ ہے اور یہ جو ور کرتا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے ذریعے ور کرتا ہے اور یہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے چیٹ کرتا ہے یعنی اسی طریقے سے آپ کو جواب دیتا ہے جس طرح کہ یہ بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اس میں آپ جو ہیں اپنے جو کوسٹنز ہیں وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ آٹومیٹیکلی اس کا جو جواب ہے سے وہ آپ کو دے گا یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا یہ جسٹ اپنے آنسر پر فوکس کرے گا تو فیڈر بورڈ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ایس ایلو بیس ایگزیمز کی تیاری اسی ایپ سے کر سکتے ہیں تو تھوڑا ایپ کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پر ورک کیسے کرنا ہے تو آپ اپنی گوگل سچ بار پر لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی تو آپ کے سامنے اپشن آئے گا چیٹ جی پی ٹی اپٹی مائزنگ لینگویج موڈل فور ڈائلوگ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ سامنے آئے گا تو یہاں پر آپ کے پاس سے لکھا ہوا آئے گا ٹرائے چیٹ جی پی ٹی تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس سے ایک اور ونڈو اوپن ہوگی جس پر لکھا ہوگا لوگ ان اور سائن اپ تو اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ بنا ہے تو سائن اپ لوگ ان کرنا ہے نہیں تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو میں لوگ ان کرتا ہوں تو یہاں سے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اپنا ای میل لکھیں تو ای میل جو ہے اب continue with google کرتے ہیں تو continue google with کرنے کے بعد وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ choose an account تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کو choose کرنا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی جو ایک ونڈو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو جہاں پر ان کی limitations بھی ہیں اور ان کی جو work ہے کس کس بارے میں یہ آپ کون سر دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں search کرتا ہوں write something about پاکستان تو یہاں پر جب میں نے اس کو search کیا تو اب یہ ہے کہ یہ جو answer دے گا وہ just پاکستان کے بارے میں دے گا یعنی ارد گرد کی اور کوئی ویب سائٹ اوپن نہیں کرے گا یعنی to the points اس نے answer آپ کو دینا ہے تو یہاں پر یہ پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کب جو ہے وہ ماردی وجود میں آیا اس کی عبادی کتنی ہے تو اب اس کی جو language is ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو stop کر دیا ہے اب میں سچ کرتا ہوں تھوڑا سا federal board کے بارے میں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ federal board کے بارے میں جو answer مجھے دے گا وہ سے federal board گئی ہوگا یعنی ارد گرد کی کوئی اور ویب سائٹ نہیں کھولے گی کیونکہ اب بہت زیادہ اگر ویب سائٹ اوپن ہو جائیں تو ہم confused ہو جاتے ہیں کہ اب کون سی ویب سائٹ ہے ایسی ہے جس کا پیکٹ آنسر ہے اور رائٹ آنسر ہے تو یہاں پر اس نے federal board کے بارے میں مجھے بتانا شروع کر دیا کہ federal board جو ہے وہ اس کے بارے میں اور کیا کیا information ہے اب کچھ اور سوالہ سچ کرتے ہیں کہ میں رکھتا ہوں کہ what is chemistry تو اب وہ chemistry کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے کہ جو chemistry ہے وہ science کی بربرانچ ہے اس میں ہم لوگ جو matter ہے اس کو study کرتے ہیں i hope کہ آپ کو ویڈیو سمجھا گئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ